اسلام علیکم ویورٹو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بنوایا اماد بھائی نے کراچی کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کے لیے جو گیٹ بنتے ہیں ان کو کیسے خاص مٹیریل استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سمندر کی ہوایں ہوتی ہیں نمکین ہے ہوا تو اس وجہ سے یہ گیٹ زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے کراچی کے لیے خاص مٹیریل استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلومات دیں تو چلیے پھر بینہ ٹیم ویسٹ کی ویڈیو شروع کریں اور آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چادر اس میں جس استعمال کرنی چاہیے جس تھی چادر ہوتی ہے سکھ کا چادر جس پہ رنگ وغیرہ بھی ٹھہر جاتا ہے تو وہ استعمال کرنی چاہیے اس کو زنگ نہیں لگتا جلدی اور دوسرا اس میں جو پائپ گرہ استعمال ہوتے ہیں اگر پائپ آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم بارہ گیج کا لگائیں اور اگر اس میں زیادہ تر پٹی استعمال ہوتی ہے جیسے اس کو پٹی کا فریم بنایا ہے سارا باہر سے بارڈر بھی ساب پٹی کا اور سینٹر میں بھی پٹی استعمال ہوئی ہے اگر تو پٹی کا فریم بناتے ہیں جیسے کہ ڈیڑھ انچی آدھ انچی کی پٹی لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی لچک آ جاتی ہے گیٹ میں کیونکہ فریم پٹی کا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر بیک سیٹ پہ کراس لگانے پڑتے ہیں اگر بارہ فٹ چودہ فٹ تک گیٹ ہو اگر چھوٹا گیٹ ہو دس فٹ تک تو یہ چل جاتا ہے جیسے یہ دس فٹ تک ہے تو اس کے پیچھے کراس نہیں لگایا اس میں ہلکی پل کی جھول ہے اس میں بھی ہلکی سی جھول تھی لیکن یہ جب بیروں کے ساتھ فٹنگ ہو جائے گا تو وہ جھول بھی ختم ہو جائے گی کراس اس وجہ سے نہیں لگاتے اس کے بیک سیٹ پہ کیونکہ اندر کی طرف سے یہ پھر برا لگتا ہے اگر کراس لگا دے تو اور انگل کا فریم لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جھول ختم ہو جاتی ہے لیکن ریٹ اس کا کم از کم 20 سے 25000 روپر بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے لیکن گیٹ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی شاندار گیٹ بنایا ہے اور لائف کائم والا گیٹ آئیے اگر آپ بھی اس طرح کا گیٹ بنوانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ ریٹ بھی بتا دیتا ہوں پہلے آپ بیک سیٹ دیکھ لیں پھر بیک سیٹ اس طرح کی لگتی ہے اس کو لاکھ اور دور بھی لگایا وہ تو آپ کو پتا ہے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ الگ سے ہوتا ہے تو ریٹ اس کا بن جاتا ہے یہ 1300 روپر مربع فٹ کے حساب سے جیسے یہ گیٹ بنے ہیں 13.5 فٹ بن گیا کیونکہ 10 فٹ کا گیٹ اور 13.5 فٹ کا یہ وکٹ گیٹ 13.5 فٹ کو آپ ضرب دیں گے ساتھ سے تو ماؤنٹ بن جائے گی آپ کی ٹوٹل مطلب ربہ فٹ نکلائے گا 94.5 فٹ تو آپ 1300 سے ضرب دیں گے تو 1 لاکھ 22.000 بن جائے گا 1 لاکھ 22.000 یہ ہو گیا باقی یہ 5.000 کا لاکھ وغیرہ کا خرچہ 1 لاکھ 27.000 اور کراچھی کی ڈلیوری تھی 4000 کی تو 1 لاکھ 38.000 میں یہ گیٹ بن کے تیار ہو جائے گا آپ کے لیے تو امید ہے جی سمجھ گئے ہوں گے اس کے ریٹ کے بارے میں اور اس کی ڈائمنشن کے بارے میں تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مات بھولیے